بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاکر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناظرین ایک اور انٹرسٹنگ ویلوگ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ ویلوگ ہے ہماری پاکستان کی کیاکٹرسز ہیں وینا ملک ان کے بارے میں وینا ملک نے انڈیا میں ریالٹی شو بگ باس میں بھی حصہ لیا تھا جہاں پر مختب قسم کی ان کے ساتھ کونٹروورسیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں اس کے علاوہ حوالے سے ان کی بہت سی کونٹروورسیز جو ہیں وہ پائے جاتی ہیں اس کے علاوہ محمد عاصف کے ساتھ بھی کچھ عرصہ ورنیشنشپ میں نہیں وہ بھی کافی کونٹروورسی میں رہا تعلق اس کے بعد وینا ملک جو ہے وہ ان کا جو رجان تھا وہ مذہب کی طرف ہو گیا تھا پھر انہوں نے شادی بی کی اسد خٹک کے ساتھ اب یہ جو معاملہ ہے ان کے ساتھ کا شوہر اسد خٹک اور وینا ملک کے حوالے سے ہے اور یہ کونٹروورسی جنم لیتی ہے جب اسد خٹک ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹر کا سہارا لیا اور انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے وینا ملک پر الزام آئیت کیا کہ وینا ملک جو ہیں ان کے بچے لے کر پاکستان فرار ہو گی اور انہوں نے وینا ملک پر بچے سمگل کرنے کا الزام آئیت کیا انہوں نے ارباب اختیار سے اپیل کی کہ ان کے بچے وابست دلائے جائیں بحیثیت باب جو ہیں وہ میں کرب سے گزر رہا ہوں اور میں تکلیف سے گزر رہا ہوں لہٰذا میری مدد کی جائے وینا ملک کے بچوں کے نام ہیں ابراہم اسد خان اور عمل اسد خان یہ ان کے بچوں کے نام ہیں اور انہوں نے اسد خٹک نے جو ویڈیو شیئر کیا ہے ٹویٹر پہ اس میں کہا ہے کہ وینا ملک نے ڈیرھ سال سے مجھے بچوں سے ملنے نہیں دیا اور نہ میرے سے بات کرواتی ہیں اور اب تو بچے پاکستان جو ہیں وہ سمگل کر کے لے گئی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دوبئی جو کوٹ ہے اس کا بھی فیصلہ کا ذکر انہوں نے کیا کہ دوبئی جو کوٹ ہے انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا اور کہا تھا کہ بچوں کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے اور اب ان سے کوٹ پوچھے جائے گا کیونکہ ان کے جو بچے ہیں وہ امریکی شہری ہیں اور امریکی شہری کیسے وہ سمگل ہو کر پاکستان جائے جا سکتے ہیں بات یہی پر نہیں رکھتی انہوں نے ایک اور خطرناک قسم کی ویڈیو شیئر کی جس میں وینہ ملک ان کی اچھی خاصی کلاس لیتی ہیں اور ان کو گانیاں دیتی ہیں اور بھرا بھلا کہتی ہیں اور دھمکی بھی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں کون سے دوبئی کوٹ کے فیصلہ کی بات کرتے ہو تمہاری چار بہنیں اور ماں یہیں پہ ہے میں دیکھ لوں گی تمہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ اب ٹویٹر پہ جنگ جاری تھی دونوں کے درمیان اس کے بعد وینہ ملک جو ہیں وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص جھوٹ بور ہے اور انہوں نے نکار نامے کی کوپی جو ہے وہ ٹویٹر پر اپلوڈ کر دی اور دو ہزار سترہ کی غالبن یہ کوپی تھی پھر ایک انہوں نے اطلاق نامہ بھی انہوں نے اپلوڈ کیا ساتھ ساتھ اور پھر انہوں نے ایک کوٹ کا آرڈر بھی اپلوڈ کیا ٹویٹر پر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ موقت پر انہوں نے جو ہیں وہ زیرے یا اصد پرستی میں ہیں انہوں نے سات الزام آئیت کیا کہ اصد خرطک ایسی اوجشی حرکتوں سے اور ایسے حد کندوں سے جو ہیں وہ شروط حاصل کرنا چاہتے ہیں ان دونوں کے درمیان ابھی جو ٹویٹر پر ہے لفظی گولہ باری جا رہی ہے اور ایک دوسرے پر سنگین قسم کے نویت کے الزام آئیت کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں کے درمیان پہلے بھی کنٹروورسی نے جنم لیا تھا اور اس وقت مولاند تارک زمین نے دونوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروای تھی لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان جو ہے وہ بات بات میں بند نہیں پائی تھی اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی تھی اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ دیل سال کا عرصہ گزر گیا ہے طلاق کو ہوئے اور اب جو ہے وہ بچوں کا جو معاملہ ہے وہ زیر بحث ہے آسد خرطک الزامات کریں کہ وینا ملک جو ہیں ان کے بچے سمگل کر کے پاکستان لے گئے جبکہ وینا ملک کہتی ہیں کہ جو بچوں کی سرپرستی ہے کوڈ آرڈر کے مطابق شریع اور قانون لحاظ سے وہ ماں ہیں اور ان کی زیر جو سرپرستی میں بچے رہیں گے لیکن معاملہ ابھی تک تھما نہیں ایک دوسرے پر الزام کا سلسلہ جاری ہے آپ اپنا فیڈویک دیجئے گا کہ آپ کے الگنسٹیک دونوں میں سے کون صحیح ہے میں آپ کو یہاں پر سکرین پر آپ کو ٹویٹر دونوں کے جو ایک ریسرپل الزامات ہیں وہ بھی ہم دکھائیں گے ساتھ ساتھ آپ اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ کون کتنا صحیح ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وینا ملک صحیح ہیں یا اسد جو ہیں وہ خٹک صحیح ہیں وینا ملک کی کنٹرو ورسیز بھی آج کل پائی جاتی ہیں کہ وہ حدفت انقید بناتی ہیں دو اپوزشن پارٹیز کو نون لیگ اور بلاوال بوٹو زرداری کو سپیشلی وہ مریب نواز کو حدفت انقید بناتی ہیں اور ان کو نانی اما کہہ کر بلاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی تنقید کا بھی نشانہ جو ہے وہ سپیشلی نون لیگ میڈیا سیل اور جو پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل ہے اس حوالے سے ان کو تشدید تنقید کا نشانہ بنائے جاتا ہے لیکن اب یہ ان کا جو مسئلہ ہے یہ گریڈو مسئلہ نکل آیا اور دونوں میاں بیوی درمیان صاحب کا میاں بیوی کے درمیان جو ہیں وہ جو ہے وہ لفظی گولہ باری جاری ہے اور اب کوٹ میں بھی معاملہ پہلے بھی گیا اور مزید جا سکتا ہے اپنا فیڈبیک اس ویڈیو کے والے سے لازمی دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ